لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک عرصہ دراست تک لوگ یہ سمجھتے رہے کہ جب تک جورپ سے آریانز نہیں آئے تھے ایزیا مائنر سے آریانز نہیں آئے تھے ہندوستان کے لوگ تو گویا جھوپڑیوں میں رہتے تھے اور گھاس پوس پر بسیرہ کرتے تھے اور ان کے گھر بھی پختہ نہیں تھے اور وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے جہالت اور بربریت کا دور دولہ تھا لیکن جب مہین جداروں سندھ میں اور ہڑپا پنجاب میں کھدائی ہوئی تو عجیب و غریب انکشافات ہوئے یہ کھدائی سر جان مارشل کے زیرے نگرانی نائنٹین ٹوئنٹی میں آثار قدیمہ کے سروے سوسائٹی آف انڈیا نے کرائی اس نے پرانے زمانے کے شہروں کے جو آثار کھندرات دستیاب ہوئے انہوں نے ہندوستان کے مورخین کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا اب آج سے پانچ ہزار سال قبل کم سے کم ان علاقوں میں جو سیکڑ و مربع میل کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں ایسی تہذیب موجود تھی جو آج کی جدید ترین تہذیب اور تمدن کا مقابلہ کر سکتی ہے گرولیر انسائکلوپیڈیا جو امریکہ سے مدبوعہ ہے پبلش ہوتا ہے اس کے مصنفین نے انڈیا کے عنوان کے تحت اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ متعدد مٹی میں مدفون شہروں کی دریاف جو سندھ میں مہن جدارو اور پنجاب میں ہڑپا کے مقام پر ہوئی اس نے ہندوستان کی تاریخ کو دو ہزار سات سو پچاس قبل مسیح پر پہنچا دیا یہ یقین سے کہا جاتا ہے کہ وادی سندھ کے وسیع و عریض قطعے میں پانچ ہزار سال پہرے سے تہذیب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو مصر اور نینوہ جسے سومر بھی کہتے ہیں اس کی تہذیبوں کے ہم اثر تھی اسی طرح سر جان مارشل جن کی نگرانی میں ان شہروں کی کھدائی کے مہم تکمیل کو پہنچی وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے ان بڑے بڑے شہروں کی تہذیب کا اندازہ ہم اس سے لگائیں کہ بہت سے گھروں میں کوئیں اور غصر خانوں کے آثار ملتے ہیں اور اس کے ساتھ گندے پانی کے باہر نکلنے کا انتظام بھی ملتا ہے جس سے وہاں کے باشندوں کے معاشرتی حالات کا علم ہوتا ہے جو یقیناً ان کے عالی تہذیب بابل اور مصر میں پائے جانے والے انتظامات سے ملتا ہے مہن جداروں میں گھریلو استعمال کے برتن رنگدار نقوش والے برتن شترنج کے مہرے اور سکھے جو آج تک دریافت ہونے والے سکھوں میں سب سے قدیم ترین ہیں سامنے آتے ہیں بہترین قسم کے ایسے برتن جن پر عالی قسم کے نقش نگار بنے ہوئے ہیں دو پئیوں والی گاڑی سونے چاندی اور جواہرات کے زیورات جنہیں اس امدگی سے بنایا گیا ہے اور ان پر بہترین پولش کی گئی ہے جو موجودہ دور کے بہترین زیورات میں بائی جا سکتی ہے ان کی ساخت اور چمک دمک کو دیکھ کر معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کا تعلق پانچ ہزار سال قبل مسیح سے ہے اسی طرح ایگریکلچر یعنی کہ زیورات وادی سندھ کے باشندوں کا اہم پیشہ تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ پاشی کا بہترین نظام رائع تھا یعنی کہ پانی کو کسی سسٹم کے تحت پہنچانا بارانی نہیں بلکہ آپ پاشی کھیت تھے یہاں پہ بارال مہن جداروں بہت بڑا منی فیکچرنگ یعنی کہ سندھ کا مرکز تھا یہاں کی مسنوعات برامت کی جاتی تھیں ان دستکاروں کے آلات سندھ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس کس کس قسم کے آزار موجود تھے یہاں کے پارچہ باف بہترین قسم کا کپڑا تیار کرتے تھے جو بابل اور ایشیا کے دوسرے معروف شہروں میں ایکسپورٹ کیا جاتا تھا نظام بلدیہ کی امدگی کا ثبوت ان منصوبوں سے ملتا ہے جن کے مطابق شہر آباد کیے جاتے تھے کہ وہاں پہ مینسپیلٹی نے صفائی کا اور صحت کے لیے جو حفظان صحت کے اصولوں پر شہر کی تعمیر کی تھی اور ایسے انتظامات کیے تھے کہ عقل انسانی یہ سب پڑھ کر دنگ رہ جاتی ہے مہین جدارو مستطیل شکل پر تابیر کیا گیا تھا اس کی گلیاں بہت وسیع اور سیدھی تھیں اور جو شمال سے جنوب کی طرف جاتی تھی اور دوسری بڑی گلیوں کے ساتھ متوازی تھی چھوٹی گلیاں جب بڑی سڑک سے نکالی جاتی تو نوے درجے کے انگل کے مطابق نکالی جاتی تھی بلکل اسی طرح جیسے جدید امریکہ کے شہروں کا حال ہے تو یہ شہر جو بنایا تھا نوے مہین جدارو اس کو آپ سمجھ لیں آج کی تاریخ کے مطابق یہ گرڈ پر بنا ہوا تھا آج بھی جدید شہر جو آپ دیکھیں اگر آپ نے کبھی اتفاق ہو آپ شکاگو سٹی کا نقشہ دیکھیں یہ جدید شہر ہے کیونکہ ایٹین ہنڈرڈز کے آخر میں اور نائنٹین ہنڈرڈز کے شروع میں یہاں پر بہت تعمیرات ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ گریٹ فائر آف شکاگو سے شکاگو کا اکثر حصہ جل گیا تھا اس لیے اس کی تعمیرہ سر نو ہوئی اور اسے گریڈ پر بنایا گیا کہ یا تو سڑکیں نورت ساؤت چلتی ہیں یا ایسٹ ویسٹ چلتی ہیں بڑی سڑکیں ہیں اور چھوٹی سڑکیں ان سے آکے ملتی ہیں اور نائنٹینائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ سڑکیں جو ہیں وہ نائنٹی ڈگری کے اوپر ہی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں سال قبل یہی نقشہ آپ کو مہین جدانو اور حنپا میں ملتا ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ لوگ کتنے ایڈوانس لوگ تھے کہ انہوں نے گریڈ کے اوپر شہر بنایا تھا اور پیرلل روڈز بنائی تھی بڑی سڑکیں تھی اور ساتھ چھوٹی گلیاں تھی سبحان اللہ بڑی گلیاں جو ہیں ان کی وہ تین تیس فٹ چوڑی ہوتی تھی ترٹی تری فٹ اور چھوٹی گلیاں اٹھارہ فٹ چوڑی ہوتا کرتی تھی ہر گلی کوچے میں فالتو پانی کے نکلنے کی نالیاں بنی ہوئی تھی جن کو بڑی مہارت سے بہترین ایٹوں سے چھت دیا گیا تھا مناسب وقامات پر سراخ رکھے گئے تھے تاکہ ان کی صفائی کی جا سکیں مہین جدانوں میں پانی کے اخراج کا جو نظام تھا وہ انیسویں صدی میں یورپ کے تمام نظاموں سے بہترین تھا مہین جدانوں کے باشندوں کو موسیقی اور رق سے بڑی تلجسپی تھی سانڈوں اور مرگوں کی لڑائی شکاری کتوں کے ساتھ جانوروں کا شکار یہ ان کی بہترین تفریحات تھی یہ تمام تر تفصیلات گرو لیر انسائیکلو پیڈیا میں آتی ہیں یہاں پر اس کا میں نے خلاصہ آپ کے ساتھ نے پیش کیا ہے چاہے تو آپ صفات ہنڈرڈین ٹین جلد نمبر گیارہ میں آپ اس کو پڑ سکتے ہیں بہرحال تو یہ تاریخ تھی ان علاقوں کے باشندوں کے مذہبی عقائد کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ماتا دیوی کی پوجہ کیا کرتے تھے جو ان کی زمینوں کی زرخیزی میں اضافے کا باعث بنتی تھی ان کے زرخیز کھید بہترین اجناس پیدا کرتے تھے جن کی مقدار بھی وافر ہوتی اور کیفیت و نویت میں بھی بہترین ہوتی ان کے عقیدے کے مطابق ماتا دیوی کی وجہ سے ان کے مویشی زندہ سلامت رہتے پھلتے پھولتے اور اپنے ملکوں کی مالی حالت کو مستحکم کرتے تھے ان کی اہم عبادت جانوروں کی قربانی تھی جو ماتا دیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ دیا کرتے تھے اس کے خون سے اس دیوی کے وط کو بھی رنگین کرتے تھے ان کی معیشت کے بارے میں یعنی ایکنومک کے بارے میں ایکنومکس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا زیادہ تر انحصار ڈیپینڈنسی زراعت پر یعنی کہ فارمنگ پر تھی اور ان میں سے بیشتر قبائل خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے یعنی کہ کوئی سیٹلمنٹ میں نہیں رہتے تھے قبائل یوز ٹو کانسٹنٹلی روم اراؤنڈ موو اراؤنڈ اور یہی پھر ہمیں اس زمن میں بات ملتی ہے مختلف کتابوں میں اس انسائیکلو پیڈیا میں بھی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا اچھی طرح اس کے بھی پیج نمبر 77 پر یہی تفصیلات ملتی ہیں